السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز پڑھتے ہوئے جب ہم دوسری یا چوتھی رکعت میں بیٹھتے ہیں اور تشاہد یعنی التحیات للہ والصلاوات کے بعد جب درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم کسی دعا کو شامل کرتے ہیں اس میں جو دعا آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو وہ دعا پڑھ لیں کچھ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں کچھ رب جعلی مقیمت صلاة پڑھتے ہیں انشاءاللہ آج ہم ان دونوں دعاوں کو یاد کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا ربنا رواہ کے اوپر زبر ہے رواہ کو ہم پر کریں گے اصل میں یہ دعا قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ایک ربنا آتنا نون علف زبر نا یہاں علف حروف مددہ میں شمار ہوا اس کے بعد آنے والا لفظ لفظ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں مددہ منفصل کر سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا اس میں دھیان رکھیں یا علف زبر یا اس میں نون کی بو نہیں آنی چاہیے دنیا کچھ لوگ پڑھتے ہیں فی الدنیا اس طریقے سے نہیں یا کے بعد علف جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الدنیا اگر ہم آگے ملا کر پڑھیں گے حسنتا وفی الاخیرات حسنہ حسنہ حا لفظ کے بیچ والے حصے سے حسنتا وفی الاخیرات حسنہ وفی الاخیرات حمزہ کو صاف کریں حمزہ کو پر کھڑا سبر ہے جس میں ہم آواز کو تھوڑا کھیچیں گے حسنہ یہ دونوں جگہ حسنہ اگر ہم چاہیں تو یہاں رک جائیں کیونکہ اس وقت ہم قرآن کریم کو دعا کے طور پر پڑھ لیں ہیں حسنہ رکنے کی حالت میں اس تا کو ہم ہا کر دیں گے حسنہ لیکن اگر آگے سے ملا کر پڑھیں گے تو تا کے اوپر دو زبر ہونے کی وجہ سے اور اس کے بعد واو ہونے کی وجہ سے ہم دونوں میں ادغام کر دیں گے اور وہاں ایک علف کے برابر غنہ کریں گے قوف کا مخرج زبان کی جڑ اوپر تعلق کے نرم والے حصے سے مل کر لفظ قوف ادا ہوتا ہے اس کو پربی کیا جاتا ہے اس کو مجہول نہیں پڑھنا ہے لال کا مخرج زبان کی نوک سامنے والے داتوں کے آخری حصے سرے سے مل کر ملائم طریقے سے ادا کی جاتی ہے عذابا عذاب النار را کے نیچے ویسے تو زیر ہے لیکن ہم یہاں رکھیں گے تو یہاں را کو ساکن پڑھیں گے اور را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو را کو پر کیا جاتا ہے قیدہ آم پڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں را کو پر کریں گے آئیے ایک بار اس کو شروع سے پڑھ لیتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عذاب النار یہ دعا پڑھنے کے بعد ہم اپنی نماز کا اختتام کرتے ہیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں السلام علیکم السلام حمزہ صاف کریں السلام علیکم حلق کے بیچ والے حصے سے وَرَحْمَتُ اللَّهِ حلق کے بیچ والے حصے سے حاک وعدہ کریں گے را کے اوپر زبر ہے جس کی وجہ سے را کے اوپر کریں گے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ اس میں آپ چاہیں تو وہ برآکاتوہ زیادہ کر سکتے ہیں السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ